مرحیم بیر بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتیاز قیمت کہ ایک اجارہ دار ایک ہی شہر یا خدمت کی مختلف لوگوں سے مختلف قیمتیں وصول کرتا ہے تو اس کو ہم امتیاز قیمت کہہ سکتے ہیں جو امتیاز قیمت ہے اس کے تین درجے ہیں نمبر وان پہلے درجے کا امتیاز یہ آپ کے پاس دمانڈ کرو ہے اس کا نام ہے ا اور ب ہمارا سارف کسی بھی شہر یا خدمت کے او سے لے کر اے تک قیمت دینے کو تیار ہے لیکن وہ خریتا ہے اس شہر کی ایکس وان مقدار تو وہ اس کے لیے پرائز دیتا ہے او سے لے کر پیتا تو ہمارے پاس ایک مسلس بنتی ہے اے پی این یہ ایک سارف کا کنزیومر سرپلس ہے کنزیومر سرپلس کیا ہوتا ہے کہ وہ قیمت جو وہ دے سکتا ہے اور وہ فرق جو وہ قیمت دے رہا ہے جو وہ قیمت دے سکتا ہے وہ ہے او سے لے کر اے تک جو وہ دے رہا ہے وہ ہے او سے لے کر پی تک اور ہمارا جو سارف ہے اس کو جو کنزیومر سرپلس ہے وہ حاصل ہو رہا ہے پی این اور اے کا اور یہ وہ امتیاز ہے جس میں ایک ہی پولیسی ہے کہ یا اس چیز کو چھوڑ دو یا اس کو خرید دو یا اس کو چھوڑ دو تو قیمت اور کم ہو جائے گا یہ اس کی مسائل ہم یوں دے سکتے ہیں کہ باہر جو ریڈی والا بابا ہے اس نے اگر سیب جو ہے وہ لگائے ہوں میں سور پی کلو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دس کلو لے رہا ہے تو وہ کہتا ہے نوے کر لو نہیں تو اسی کر لو ہم نے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پوری کی پوری ریڈی لینی ہے تو وہ کہتا ہے یہاں ساٹھ رپے کام بتی جا گیا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ مقدار کرنی ہے تو آپ جو ہے پرائیس پہلے سے کم ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی جو ہے ڈائیگرام کو یوں بنے گی یہ ایکس ہے یہ او ہے یہ بائی ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے یہ مقدار دیتی ہے تو پرائیس آپ او سے دیکھ کر پی تک اگر مقدار زیادہ کرنی ہے تو پرائیس پہلے سے کم ہو جائے گی اگر مقدار اور زیادہ کرنی ہے تو پرائیس پہلے سے اور کم ہو جائے گی اگر آپ کی شیہ کی زیادہ مقدار کھتے ہیں تو اسی ہے کہ جو قیمت ہے پہلے سے کم ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں آپ کے پاس تیسے درجے کا امتیار تیسے درجے کا امتیار کیا ہے کہ اگر دو مارکٹس ہیں ایک مارکٹ کے اندر جو طلب ہے وہ کم لچکدار ہے جو دوسری مارکٹ ہے اس کے اندر جو طلب ہے وہ زیادہ لچکدار ہے جو زیادہ لچکدار طلب ہے وہاں پر وہاں پر پرائز کم ہوگی اور جس مارکٹ میں جو طلب ہے کم لچکدار ہے وہاں پر پرائز ہے وہ زیادہ ہوگی اس کو ہم یوں شو کر سکتے ہیں یہ X ہے یہ O ہے یہ Y ہے یہ دو مارکیٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں AR اور AR اور MR اور دوسری مارکیٹ جس کے اندر MR اور یہ آپ کے پاس AR MR اور AR AR اور MR نیچے آپ کے پاس MR اور اگلی جو مارکیٹ ہے وہ کمبائن مارکیٹ ہے اس میں کیا ہوگا کہ کچھ ہی سا اس کا لیں گے کچھ ہی سا ہم اس کا لیں گے یہ آپ کے پاس MC ہے MC کو ادھر لے جائیں گے تو آپ کا توازن یہاں پہ ہوتا ہے اور آپ اسے پرائس دے رہے ہیں اسے لے کر پی تک ہے اور جو مارکیٹ جس جو کم لچکدار ہے وہاں پر آپ کا توازن ہوگا وہ یہاں پر ہوگا یہاں پر جو پرائس ہے وہ زیادہ ہوگی اس پرائس اور اس پرائس کا جو فرق ہے یہ آپ کے پاس امتیازے کیمت